بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو میرے چینل رباب سجاد پر خوش شام دین ناظرین ہر سال فیرون کی لاش پر چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں فیرون کے بال اور ناخون کیا اب بھی بڑھتے ہیں فیرون کی لاش کہاں اور کیسے ملی فیرون کا پاسورٹ کس لیے بنوایا گیا کیا فیرون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی گئی ہے کیا وہ ایک ممی ہے یا ایک لاش کیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی یہ لاش قیامہ تک رکھی جائے گی آج ہم آپ کو فیرون کی لاش اور اس کے غرق ہونے کے بارے میں بتائیں گے ناظرین تمام آسمان کتابوں میں اس بات کا پیغام تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دیا اور تب ہی ایک فیرون اور اس کے سپاہی پانی میں مل گئے اس کے بعد کیا ہوا اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کتاب میں بتایا گیا ہے مگر اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک عجیب سی بات بتائے گئی ہے تو فیرون نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر فیرون نے اسے بھی جلا دیا اور یہ بھی مر گئی یہ سب منظر فیرون کی بیوی نے بھی دیکھا تھا جس کی ویسے وہ فیرون سے اور زیادہ نفرت کرنے لگی پھر جب فیرون کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی بھی مسلمان ہو چکی ہے تو وہ سوچ میں پڑ گیا پہلے تو اس نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا دیکن جب وہ نہ مانی تو اس نے اس کی ماں کو دھمکیں دیں کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ وہ اپنے سر اس جنن کو اتار دے نہیں تو وہ مرے گی اس نے اپنی بیٹی کو اکیلے میں بہت سمجھایا دیکن وہ نہ مانی اور اپنا ایمان مضبوط رکھا اس کے بعد فیرون نے اسے بہت مارا اور تپتی دھوپ رخ سورج کی طرف کر کے اسے دھوپ میں جننے کے لئے کھڑا دیا اس پر بے تحاشہ ظلم کیے لیکن جب وہ پھر بھی نہ مانی تو اسے ایک پتھر کے آگے دبا کر مارنے کا حکم دیا پھر اسے ایک پتھر کے آگے باندھ کر کھڑا دیا اس نے اوپر دیکھ کر کہا کہ اے میرے مالک مجھے جنت پہ گھر عطا فرما تب اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا اور اسے جنت میں ایک گھر دکھائی دیا وہ ہسنے لگے اور وہیں اپنا دم توڑ گئی درباریہ نے اس کے استحاق و نظر انداز کیا اور اس کو ایسے ہی تابوت میں رکھ دیا بہت وقت گزر گیا دنیا میں بہت سی تبدیل ہی حتیٰ کہ فیرون کی لاش والا وہ تابوت زمین میں کہیں گم ہو گیا فیرون کے بارے میں صرف کتابوں اور کہانیوں میں بتایا گیا اس کے بارے میں کچھ سنا اور فیرون کے بارے میں یہ باتیں لوگوں کے دماؤں میں ہی رہیں اس واقعے کے قریبے دو ہزار سال بعد اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ان پر نازل ہونے پہلے آخری کتاب قرآن مجید میں فیرون کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اسی سلسلے میں فیرون کا جسم بڑی حفاظت کے ساتھ رکھنے کے بارے میں بھی بتایا گیا جس کی حقیقت پر سب کا ایمان تو تھا مگر وہ اس کو سمجھنے سے محروم تھے اس قدائے کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کس طرح اسے عبرت کرا دیا گیا ناظرین سال اٹھارہ سو اکتر میں مصر کے ایک شہر الگونیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور ایک معمولی چور کو فیرون کی لاش کی طرف جانے کا راستہ ملا احمد عبد الرسول جوریا کر کے انہیں بیچا کرتا تھا ایک دن وہ ایک دربار کے قریب جس کا نام دریائے نیل ہے اس کے ایک مقام پر اسی وجہ سے پھر رہا تھا کہ اسے ایک خوفیہ راستہ ملا وہاں چور کے لیے کھود رہا تھا کہ اسے پکڑ لیا گیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا وہ جہاں کھود رہا تھا وہاں اس راستے کے بار بار کھودائی کی گئی تو اٹھارہ سو اکانوے میں دوسری ممیوں کے استباع ہونے والے فیرون کو بھی لاش ملی اس نے اس کے کفن پر سینے کی جگہ پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اور جب ان ممیوں کو چیک کیا گیا تو فیرون کی لاش پر جمعی ہوئی ان سمدری رمکیات سے اس کی تصدیق کی گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جس کی موت اللہ کی حکم سے پانی میں دوبنے سے ہوئی تھی ناظرین یہ بہت بڑا واقعہ تھا جس کی تصدیق کے لئے سائنسطان اور لوگ مصر جانے لگے بہت سے ٹیسٹ کرنے کے بعد سائنسطانوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ سمدری نمکیات صرف فیرون کی لاش پر ہی ہیں اور کسی ممی پر نہیں اور پھر اس کو فیرون کی لاش قرار دے دیا گیا اور اسے ایک عجاب خرمی محضوظ کر دیا گیا ایک سال بعد اس کی لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت مصری حکومت نے فرانسی حکومت کو درخواست بھیجی کہ فیرون کی لاش خراب ہونے سے بچائے جائے مصری اور فرانسی حکومت نے یہ ملک کے فیصلہ کیا کہ فیرون کی ممی کو فرانس بھیج دیا جائے اس کے لئے فیرون کی لاش کا بھی پاسورٹ بنایا گیا کیونکہ اس وقت میں لاش کو بھی بغیر پاسورٹ کے فرانس آنے کی اجازت نہیں تھی ناظرین کہا جاتا ہے کہ جب فیرون کی لاش کو فرانس لے گئی جایا گیا تو اس کا استقبال ایسے کیا گیا ایسے کسی زندہ بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے اور بھی فیرون کی ممی کو ایک ماہی ڈوکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر سموت نے کی اور مایکروسکوپ کے ذریعے انہوں نے اس کے ہر حصے کی جانچ پڑھتا کی تو پتہ چلا کہ فیرون کی لاش اور جسم پر سمدری نمکیات آج بھی موجود ہے جس کی ویسے ہر روز اس کا گوشت بڑھتا ہے اور تازہ ہوتا ہے اس کی موت دوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی ایک بادشاہ کے موت پانی میں دوبنے کی وجہ سے ہو یہ بار ڈاکٹر مورسکوپ کے لئے تشویش کا سبب بنی زیادہ چانچ پڑھتا کی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بارے میں ہمارے پہلے نبی پر نازی کی گئے کتاب یعنی قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تو انہوں نے اس بات کو جاننے کے لئے مستر جانا پڑا کیونکہ وہ ایک سانچتان تھے اس لئے انہوں نے وہاں جا کر خوچ کرنے شروع کر دی وہ جانتے تھے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اس لئے وہ وہاں کے ایک سانچتان سے ملے اور انہوں نے انسس اس کے بارے میں پوچھا تو سانچتان نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا اور اس کی ساری کہانی سنائی کہ کس طرح اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پھر وہ پانی میں ڈوب کے مرا اس کے بعد کس طرح اس کی لاش پانی سے نکلی اور زمین میں پہنچ کر کیسے وہ واپس پہار آئی اور پھر اس کی لاش کو دوبارہ سائنسی دور میں محفوظ کرنا ان سب کا اشارہ ایک طرف تھا ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی شان و مقام اور مرتبہ ہے کہ اس فیرون کی لاش کو قیامہ تک نشان عبرت بنا دیا جس کی لاش پر گوشت ہر روز تارہ ترہ تادہ ہوتا ہے جیسے ابھی کسی نے اس کو سلایا ہو اس کے بال اور ناکون بھی بڑھتے ہیں ہر سال اسی میوزم میں جہاں فیرون کی لاش ہے وہاں پر کچھ چوہے بھی ہیں جو کہ ہر سال فیرون کی لاش پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور وہ اس کو بڑھتا ہوا ماس کھا جاتے ہیں اور پھر اسے واپس شیشے میں رکھ دیا گیا اسی طرح ہر سال فیرون کا ماس ناکون اور بال بڑھتے ہیں جس کی ویسے وہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی اس کو سلایا گیا ہو اور ہر سال ہی سولہ ماس کو اس کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ چوہے اس کی لاش پر آنے والے ماس کو کھا جاتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا موسیقی